ہیلو دوستو مسنجر آپ دیکھ رہے ہیں میرا موٹریز دوستو آج کا ویڈیو ہونے والا کچھ خاص کیونکہ آج کے ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کارز پر نئی کارز لینے جاتے ہو تو اس پر ڈسکاؤنٹ کیسے لے سکتے ہیں ٹاٹا پنج جیسی ہارڈ سیلنگ کار پر آپ کو ڈسکاؤنٹ کیسے لینا ہے تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے مادم سے جانیں گے کیسے آپ کو اس گاڑی پر ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو ویڈیو میں بنی رہی ہے دوستو انتے تک ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو مس نہ کریں سکپ نہ کریں اگر آپ سکپ کریں گے تو کچھ تک جان کریں مس کر دیں گے اور اس کے بعد ڈسکاؤنٹ لینے میں آپ کو ہوگی دکت تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے جب ہم گاڑی بک کرتے تو گاڑی بک کرتے سمیں ہمیں ایک سلپ ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ چیز مس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنا کوڈیسن نہیں مگاتے ہیں دوستو کوڈیسن مگانا بہت ضروری ہے کوڈیسن ہی ڈیسائیڈ کر دے گا کہ یار آپ کو کتنا اس میں آپ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں یا ڈیلر سیپ والے آپ کو اس میں زیادہ پیسے چارج کریں گے کیونکہ کوڈیسن میں ہی اسی ساری چیزیں لکھی رہتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کوڈیسن دوستو یہ ہے کوڈیسن کوڈیسن کے اندر دیکھئے دوستو اگر آپ کو گاڑی کی لینے میں اگر آپ پس ٹائم گاڑی دے رہے ہیں آپ کو نالیج نہیں ہے تو آپ کو ڈیلر سیپ والے یہ ساری چیزیں فیل کر کے دیتے ہیں لگ بہ لگ بہ چیزیں وہ فیل کر کے ہی دیتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کیا لینا ہے ڈیلر سیپ سے آپ کو گاڑے لینی ہے گاڑے کے ساتھ ساتھ کونسی اسیسریز لینی ہے یہ دیکھئے دوسری کوڈیسن اور پہلی کوڈیسن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی نام عام لکھا نہیں ہے دوسری کوڈیسن میں نے کریکٹ کر کے مگائی ہے اور دوسری کوڈیسن میں میں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں یہ چیزیں بھی آپ دیکھ لیجئے میں نے صرف ایکسوروم پرائز رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ جو انشورنس ہوتا ہے اور آٹیو چارجز یہ ڈیلر سیپ نے ایڈ کیے ہیں یہ جو بردستی ایڈ کیے گئے ہیں اس سے پہلے میں نے انشورنس کے لیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ انشورنس کے لیے میں نے بینک بجار اور پالسی بجار کی ویف سائٹ پر پہلے چیک کیا تھا چیک آؤٹ کرنے کے بعد مجھے لگا کہ یار نہیں انشورنس کو مجھے سی لینا چاہی ہے سوروم سے کیونکہ سوروم والے انشورنس میں کچھ ایڈیسنل بینیفٹ مجھے پروائیڈ کر رہے تھے اور بینک بجار پالسی بجار پہ میرے کو یہ چیزیں نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوروم میں گیا اور جسے دن میرے کو گاڑی کی ڈیلیوری کی ڈیٹ آئی تھی اس دن سوروم میں جا کے میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کری تھی اور وہاں پر بھی میں نے انشورنس پہ آپ کو کہا کہتے ہیں اس میں بھی میں نے بارگنگ کری تھی اور اچھا کا سر ڈسکرون لیا تھا میں نے بچایا تھے اپنی گاڑی پہ 25 سے 30,000 روپے کے بیچ میں میں نے اپنی گاڑی پہ بچا لیا تھے آپ کو بھی ساری چیزیں فالو کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک آپ کو اپنی کوالٹیشن مگانی ہے کوالٹیشن کے سانسانت آپ کو جن چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چیزیں آپ دھیان سے دیکھ لیں اگر کوئی بھی دکت آتی ہے تو آپ ڈیلر سپ کو کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بعد دوبارہ سے کریکشن کر کے آپ اپنی کوالٹیشن مگا سکتے ہیں ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا کہ ڈیلر سپ کے فروڈ سے کیسے بچیں تو وہ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہ ویڈیو کو دیکھ لیں اس سے آپ کو کافی ہلپ ملے گی دوستو ساتھ ساتھ آپ کو دوسری چیز میں بتانا جاتا ہوں جب آپ کو پیپر ورک ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کیا آپ ریشٹیشن جو ہے آٹیو چارجز خود سہے پی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں آپ کے دس سے پندرہ جار روپے بچ سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو جو انشورنس ہیں انشورنس کے لئے آپ کو پالسی بجار اور بینک بجار پر پہلے سرچ کر لینا ہے اگر آپ کے سہولیت کے ساتھ سے آپ کو انشورنس وہاں سے ملتی ہے تو کافی کم ناموں پر آپ انشورنس لے سکتے ہیں اگر آپ سوروم سے انشورنس لے رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا دوستو اس میں روڈ سائیڈ اسسٹینس آپ کو ڈالوانے ہی ڈالوانے ہی ہے کیونکہ سوروم والے وہ ڈالیں گے نہیں اور لاس میں آپ کو سوروم والے انشورنس کا بل پے ہونے کے بعد آپ کو بولیں گے کہ روڈ سائیڈ اسسٹینس کے تین سے سارتی نجار روپے آپ کو پے کرنے پڑیں گے تو یہ ساری چیزیں اپنے انشورنس میں ایڈ گر آلیں دوستو میں نے یہ ساری چیزیں اپنی انشورنس میں ایڈ گیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے انشورنس کو لیا تھا اور کافی کم دام میں میرے کوئی شوروم سا ہی انشورنس مل گیا تھا اور وہ بھی ملک کیسلس انشورنس ہے جس میں کیا آپ کو پی ای پی نہیں کرنا پڑتا اور بینک بجار پولیسی بجار پر یہ چیزیں اپلیبل نہیں ہیں ساتھی ساتھ میں نے جو ایسیسریز والا پارٹ تھا ایسیسریز جو میں نے اپنی گاڑی میں لگوائی تھی رین اور دو چار چیزیں اور میں نے لگوائی تھی تو یہ چیزیں میں نے یہ مطلب اس کا کوئی بھی کاؤس مجھے نہیں پڑا ساتھ ساتھ میں جائے اپنی گاڑی کے لئے کور کا بھی کوئی کاؤس دینا جتی بھی ساری ایسیسریز میں نے سوروم سے لگائی تھی ان کی جو ایکچول کاؤسٹنگ ہے پندرہ ازار سے بیس ازار کے بیچ رینج میں وہ بتا رہے تھے کہ پندرہ سے سولہ جار یا بیچ ازار کے رینج تک وہ ایسیسریز ہیں تو یہ ساری ایسیسریز میں نے اپنی گاڑی پر اسٹال کروائی تھی تو دوستو یہ ساری چیزیں چیک آؤٹ کر لیجئے گا اور یہ چیزیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہی آپ ڈیلر سپ کے پاس سے اپنی گاڑی اٹھائیے کیونکہ یہ ڈیلر سپ کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ گاڑی کی بکنگیا ڈیل کینسل نہ ہو جائے تو آپ اپنا دباہ بنا سکتے ہیں تو یہی تھا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھا لگا ہے تو یار ویڈیو کر دیں لائک اور شیئر چینل کو کر دیں سسکرائب ایسی ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں till then bye bye take care